اسلام علیکم کلاس ٹین اور آئی ٹو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں کیا کہلائے ریاکٹینٹ اور ان دونوں نے کیا بنا دیا ہائٹوژن آئوڈائیڈ ایک پروڈکٹ بنا دیا یہ ایک ریورسیبل پروسس ہے یعنی اس میں فارورڈ اور ریورس ریاکشن دونوں ہوتے ہیں تو ایسا ریاکشن جس میں ریٹ آف فارورڈ ریاکشن اور ریٹ آف ریورس ریاکشن دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں اور ان ریاکشن کے دوران کمپوزیشن آف ریاکشن مکچر کانسٹینٹ رہے اس کو کہتے ہیں ایکلیوریوم کانسٹینٹ مثلا کیا مطلب ہے اس میں جو لفظ جہاں پہ بھی ریٹ آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹائم جتنے ٹائم میں فارورڈ ریاکشن ہوتا ہے اتنے ہی ٹائم میں جب ریورس ریاکشن ہو اور ریاکشن کے دوران ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج نہ ہو مثلا اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ ایک کلو ہائیٹروجن ہے اور ایک کلو آئیوڈین ہے یہ دونوں ملکہ دو کلو ہائیٹروجن آئیوڈیڈ بنا دیں گے فارورڈ ریاکشن میں اور جب یہ واپس ہوں گے تو یہی دو کلو ٹوٹ کے دوبارہ سے کلو کلو میں ہو جائے گا تو اس میں کمپوزیشن آف ریاکشن مکچر کانسٹینٹ رہتا ہے تو ایسا جو ریاکشن ہوتا ہے اس کو ایک کیمیکل ایکلیبریوم سٹیٹ کہتے ہیں ایسی جو حالت ہوتی ہے اس کو کیمیکل ایکلیبریوم سٹیٹ کہتے ہیں میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ وہ ریاکشن جس میں فارورڈ ریاکشن کا ٹائم اور ریورس ریاکشن کا ٹائم سیم ہو اگر فارورڈ ریاکشن کو ایک منٹ لگے تو ریورس ریاکشن کو بھی ایک منٹ لگے اور اسی ٹائم کے دوران یعنی انہی ریاکشن کے دوران دونوں ریاکشن کے دوران کمپوزیشن آف ریاکشن مکچر بھی سیم رہے تو ایسا ریاکشن کیمیکل ایکلیبریوم سٹیٹ کہلاتا ہے اس کی دو پاسیبلٹیز ہوتی ہیں ایک سٹیٹک ایکلیبریوم ہوتا ہے اور ایک ڈائنامک ایکلیبریوم ہوتا ہے سٹیٹک ایکلیبریوم وہیں پہ رک جاتا ہے تو ایسی ریاکشن کو سٹیٹک ایکلیبریوم کہتے ہیں مثلا ایک بلڈنگ آپ نے بنائی ہے اور بلڈنگ جو انا وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے اتنی دے تک جب تک کہ اس کے اوپر لگنے والی تمام فورسز ایکوال اینڈ بیلنس ہیں ٹھیک ہے ایک آپ نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور اس بلڈنگ کے اوپر اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے جہاں سے بھی فورس لگتی ہے وہ ایکوال ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بلڈنگ اپنی جگہ پہ سٹینڈ بائی ہوتی ہے تو اس صورت میں ریاکشن سیز ہو گیا ریاکشن آگے نہیں جا رہا مطلب کہ جو بلڈنگ ہے وہ ہلنے ہی رہے وہ گرنے ہی رہی ہے تو ایسا جو ریاکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹٹک ایکلیبریم جس میں ریاکشن سیز ہو جائے اس کے بعد آگیا ڈائنامیک ایکلیبریم جس میں ریاکشن نہیں رکتا اس میں فارورڈ ریاکشن اور ریورس ریاکشن ایکول ہوتے ہیں لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں مسلسل چلتے رہتے ہیں کبھی فارورڈ ریاکشن کبھی ریورس ریاکشن تو وین ریاکشن ڈاز نٹ سٹاپ جب ریاکشن نہ رکھے اونلی ریٹ آف یعنی فارورڈ اور ریورس ریاکشن کا جو ریٹ آئے وہ ایکول ہو لیکن یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو ایک سائٹ پہ فارورڈ ریاکشن چال رہا ہو اور ایک سائٹ پہ ریورس ریکشن چال رہا ہو اور دونوں جوانا وہ ایکول ٹائم پہ چال رہے ہوں تو ایسے ریکشن کو ڈائینامک ایکلیبریم کہتے ہیں یعنی ڈائینامک ایکلیبریم کیا ہے کہ ریٹ آف آرور ریکشن ہمیشہ ایکول ہوتا ہے ریٹ آف ریورس ریکشن کے تو یہ تین ڈیفینیشن ہے بہت امپورٹنڈ ڈیفینیشن ہے ہر سال جوانا یہ پیپر میں مست آتی ہیں بک کے اوپر آپ نے اس کو کہاں سے کرنا ہے بک کے اوپر آپ نے پیج نمبر فور کے اوپر یہ یہاں سے وین سے لے کے یہ وین سے ادھر سے لے کے تو یہ ادھر تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وین سے لے کے وین در ریٹ آف آرورڈ ریکشن سے لے کے تو یہ اینڈ تک یہ آپ نے سارا کرنا اس میں تین ڈیفینیشن ہے پہلی کیمیکل ایکلیبریم کیا گئی دوسری سٹیٹک کیا گئی اور تیسری ڈائینامک کیا گئی میں کسی کو اگر کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے پھر بھی کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ اسے ڈائرکلی پوچھ سکتے ہو اسلام علیکم